ہائی کورٹ میں اروند کجریوال کی گرفتاری پر سنوائی کے دوران ایڈی کے وکیل نے ایسی کیا دلیلیں دی جس سے عام آدمی پارٹی خطرے میں پڑتی دکھ رہی ہے پہلی بار انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے عدالت میں عام آدمی پارٹی کو ایک کمپنی کے طور پر دیکھتے پر سوڑ دیا اور اس کے مکھیا ہونے کے ناتے اروند کجریوال کو کٹھرے میں کھڑا کٹھے ایڈی کے وکیل ایسی وی راجو نے عدالت میں دلیل دی کہ عام آدمی پارٹی بھلے ہی سیدھے طور پر ایک کمپنی نہیں ہے لیکن وہ ایک راجنیتک دل ہے جو کی لوگوں کا سمو ہے ایسے میں وہ کمپنی کے دائرے میں ہی آتا ہے اور اروند کجریوال اس کے راشتی سیوجک کے طور پر سب ہی فیصلے لیتے تھے پرورتر نیدے شالے کا دعویٰ ہے کہ دلی کی نئی شراب نیتی کی آڑ میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے صاف طور پر انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے اور اس بیچ ایڈی کی ان دلیلوں کو عام آدمی پارٹی نے جہاں جھوٹا قرار دیا تو وہیں بی جے پی نے فورا پلٹ وار کیا اور آپ کو بھرشت پارٹی ٹھہرا دیا یہ اروند کجریوال جی جو کی آم آدمی پارٹی کے کنوینر ہے ایڈی نے ان کے انڈویجرل کے خلاب بھی اور آم آدمی پارٹی جو کی ایک گروپ آف پیپلز کی ایک انسٹیچوشن ہے جیسے پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی ہو یا کوئی پارٹنرشپ فرم ہو اسی طرح سے آم آدمی پارٹی کی آم آدمی پارٹی کے خلاب بھی سیکشن جو سیونٹی ہے پی ایم ایل اے کا وہ انفورس کیا گیا ہے سارے آروپ جھوٹے ہیں سارے آروپ جھوٹے ثابت ہوں گے سنجے سنگھ کی بیل یہ دکھاتی ہے کوئی منی ٹریل نہیں ہے کوئی برشترشار کا پیسہ مل گیا موننگ پرائیو میں بڑی خبر دلی شراب گھوٹالا معاملے میں بیل ملنے کے بعد آپ سانسا سنجے سنگھ کے تیہار جیل سے باہر آتے ہیں بی جے پی پر انہوں نے حملہ بول دیا انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے ایک سازش کا جواب جنتا ووٹ سے دے گی ساتھی انہوں نے اروند کجریوال منی سوسو دیا اور ستین جین کے جل سے جل جیل سے باہر آنے کا دعویٰ بھی کر دیا تو سنجے سنگھ دیر شام جیل سے باہر آئے سیدھے گئے اروند کجریوال کے گھر وہاں ان کی پتنی کے پاؤنچ ہوئے سنیتا کجریوال کے اور پھر وہاں سے گئے منی سوسو دیا کے گھر ان کی پتنی کے بھی انہوں نے پاؤنچ ہوئے پھر آپ کے دفتر گئے اور وہاں زوردار انہوں نے حملہ بولا انہوں نے کہا کہ جیل کا بدلہ ووٹ سے دیا جائے گا اور جل سے جل اروند کجریوال منی سوسو دیا اور ستین جین جیل سے باہر بھی آئیں گے یہ کہا انہوں نے دلی کے سکشا کرانتی کے جنت منی سوسو دیا جی ستین جین جی آپ جیل میں ہیں ان کے پریواروں کے ساتھ عام آدمی پارٹی کا ایک ایک کارکرتب پوری نسٹھا اور امانداری کے ساتھ کھڑا ہے کہیں ان لوگوں کے سامنے ان کی تانہ ساہی کے آگے ہم لوگ نہ جھکنے والے ہیں نہ درنے والے ہیں جیل کا جواب ووٹ سے دیں گی دلی کی جنتا ہم جیل کا جواب ووٹ سے دیں گے ہم ان کی دھمکیوں سے درنے والے نہیں ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جیل کے تالے ٹھوٹیں گے کیجریوال سسو دیا اور ستین جین جیل سے باہر آئیں گے دو تصویریں دکھا رہے ہیں جب باہر آئے بیل ملی ہے انہیں اور بیل پر جیل سے جب باہر آئے تو سمرتوں کا وہاں بھیڑ تھی پھول بھی برسائے گئے لیکن تگڑے سرکشہ کے بندوبستوان کیے گئے تھے اور پھر سیدھے جب جیل سے نکلے یہ تصویریں آپ دیکھئے سنیتا کجریوال کے پاؤں پڑے گلے بھی لگے اور پھر یہاں سے سیدھے گئے منی سو دیا کے خر جہاں ان کی پتنی کے بھی انہوں نے پاؤں چھوئے اور دیرہ جیل سے پارٹی کاریالے پہنچے سنجے سنگھ نے کارکرتاوں کو سمبودت کیا سنجے سنگھ نے بی جے پی پر جم کر حملہ بولا وہیں بی جے پی نیتا منوشتیوالی نے پلٹ بار کرتے ہوئے کہا کہ سنجے سنگھ کو ابھی بیل ملی ہے کیس ختم نہیں ہوا ہے اربین کہدریوال منی سی سعودیا ستیندر جین یہ ستارے ساتھی پوری ایمانداری کے ساتھ باہر نکلیں گے اور جیل کے تالے ٹوٹیں گے ہمارے نیتا سو پرتیشت ایماندار ہیں اور ان کو دبانے ڈرانے جھکانے لاتھی چلانے مقدمے لکھنے اور جیل بھیجنے کی کوشی سے بند کرو جسن کا وقت نہیں ہے جنگ کا وقت ہے سنگھرس کے لئے تیار ہو جاؤ جم کے لڑیں گے حالانکہ ملی بیل ہے وہ شراب گھوٹالے سریحہ نہیں ہوئے لیکن اتصو ایسا منا رہے ہیں لوگ جیسے لگتا ہے کہ پورے سراب کانڈ سے بری ہو گئے سر شرط شرط کے ساتھ ان کو کوٹ نے بیل دیا ہے کیس چل رہا ہے اس بیش آپ کو بتاتے ہیں ترنبول کانگریس سانسر شترگن سنہ نے سنجے سنگھ کو نردوش بتایا تمہیں بی جے پی نیتا ورین سردیما نے پلٹ بار کرتے ہیں کہ ابھی سنجے سنگھ کو بیل ملی ہے وہ دوش مکت نہیں ہوئے ہیں سرابوش نیالہ ہے دیش کا بہت ہی اس کی قدر کرتے ہیں اب آج انہوں نے کہا ہے سنجے ہم تو پہلے سے ہی مانتے تھے اور جانتے تھے کہ سنجے سنگھ نردوش ہے سنجے سنگھ چونکہ بہت ہی قرانتی کاری نیتا ہے سنجے سنگھ کو جو کئی بار دیکھتا ہوں سنتا ہوں میں ان کو کہہ بھی چکا ہوں پہلے اور جگہ بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے لگتا ہے ان کو دیکھنے کے بعد کئی بار مجھے وہ بھارت کے بھوت پورو اور ابھوت پورو پردھان منتری سورگیت چندر شیکھر جی کی یاد دلاتے ہیں دھشتا چاری پارٹی کے ایک نیتا اگر زمانت پہ بھار آتے ہیں اور اس کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس پارٹی کی سوچ پتا چلتی ہے زمانت سے بہار آنا اپراد مقت ہونا نہیں ہے زمانت ملتی ہے تو زمانت ختم بھی ہوتی ہے اس آروپی یا اپرادی کو اس کی نیموں کا پالن کرنا پڑتا ہے زمانت مότεھ پڑتا ہے زمانت ختم بھی بات سوچ پتا ہے اور اس ڈی orیید داست رجائے بھی chokeھر جید زمانتě ہے زمانت ختم بھی بی that زمانت ختم بھی بات سوچ پتا ہے زمانت ختم بھی ب pong